شوال کے چھے روزے چاہیں تو دو تین شوال مسلسلے کٹھے رکھ لیں چاہیں تو وقفے وقفے سے ایک مہینے میں رکھ لیں جس طرح بھی رکھے رکھ سکتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اگر کسی شخص کے ذمہ قضا روزے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لیں اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے لیکن اگر کوئی شخص شوال کے چھے روزے رکھے اور قضا بعد میں رکھے تو یہ بھی جائز ہے شوال کے چھے روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے صحیح مسلم کتاب السیام باب و استحباب سو میں ستہ دن ایام من شوال حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سام رمضان سم اتواہ ستہ من شوال کانک سیام دہل جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس نے گویا زمان بھر کے روزے رکھنے کا عجر لیا ہے زمان بھر کے دوسری حدیث مسلم اتواہمت حدیث نمبر چودہ ہزار تین سو دو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا من سام رمضان بسطہ من شوال فکعنمہ سام سنت کلہ چھے شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس شخص نے پورے سال روزے رکھے ہیں اللہ اکبر کیا مطلب پورے سال روزہ رکھنے کے یعنی رمضان کا ایک مہینہ اور شوال کے چھے دن قرآن کریم کے اندر ہے اللہ نیک عمل پر ایک نیک عمل پر دس کا عجر دیتے ہیں تو جب چھے رکھیں گے اور چھے پر دس کا عجر ملے گا تو یہ ساٹھ بنیں گے ایک ماہ رمضان کا ہو گیا اور آگے دو یہ ہو گے تو کل کتنے ہو گے مکمل سال مکمل سال کے اللہ عجر عطا فرمائے گا رمضان کے مہینے کا بھی اللہ نے عجر دے دیا اور شوال کے رکھنے کے ورے سے اللہ نے دو سال کے دو ماہ کا یہ عجر مل گیا رمضان کا دس گناہ عجر ملا تو پورے سال کا عجر مل گیا تو گویا پورے سال کے عجر اور ہر سال کے عجر سے زمانے بر روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین تفیق عطا فرمائے